بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے تمام وبرکو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آج آپ کا میزبان حکیم نگمان علی ڈوگر قصوری آپ کی خدمت میں حاضر آئی دوستو ہم جو آپ کی خدمت میں نسکہ لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے کرشی کونپنی کا شربت فلاد اس کا استعمال کرنے کا طریقہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسے کیسے استعمال کرنا ہے آپ نے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایسا طریقہ جس کے استعمال کرنے سے آپ کو ڈبل فیدہ اس کا ہوگا یہ آپ کی خون کی کمی کو پورا کرتا ہے یہ اسابی کمزوری کو دور کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو جگر کی جتنی بھی پرابلم ہوتی ہیں مسائل ہوتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے اور جگر کو اس قدر طاقتور بنا دیتا ہے کہ انسان کے جسم میں اتنا خون بننا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ لال سرخ ہو جاتا ہے یعنی کہ اسے مسلسل استعمال کرتے رہیں تو اس سے بہت اچھے جو ہے نتائج جو ہے سامنے آتے ہیں خاص طور پر چھوٹے بچے جن کا جسم جو ہے وہ نشنو نما نہیں کر رہا بلکل وہ ان کی گروتھ رکی ہوئی ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی مجرب اور کامیاب جو ہے نسکہ ہے کرشی کمپنی کا اور ایزی لی آپ کو یہ بزار سے مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو بزرگ زرات ہے جنہیں اکثر جو ہے قوت مدافت کی کمی رہتی ہے تو یہ اس کو بھی پورا کرتا ہے اور اس کے علاوہ جن دوستوں کے جسم میں جو ہے سرخ خون کے سرخ جو زرات ہوتے ہیں ان کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کو بھی پورا کرنے میں یہ مددگار ثابت ہوتا ہے جن دوستوں کے جسم میں آئرن کی کمی ہو جاتی ہے تو آئرن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہ بہت ہی مجرب اور محصر سا نسکہ ہے جس سے آپ اپنی جسم کی جو آئرن کی کمی ہے خون کے اندر اس کو پورا کر سکتے ہیں چاندی افتوں کے اندر یہ تھے اس کے بے شمار خواہد دوستوں جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہے تو اس کو استعمال کرنے کا وہ خاص طریقہ بھی آج ہم آپ کو بتاتے ہیں جس پر آپ استعمال کر کے اس شربت کو تو بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے آپ دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن والے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ان تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن پہنچ سکے تو دوستو کرنا کیا ہے آپ نے کہ اسے دن میں آپ نے تین مرتبہ استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے تو جو خاص طور پر آپ نے رات کو صبح خالی پیٹ استعمال نہیں کرنا اسے بلکہ جو ہے کھانا کھانے کے بعد استعمال کریں گے تو زیادہ آپ کو فیضہ ہوگا تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک پہو دودھ کے اندر جو ہے دو سے چار اندر جو خجورے ہیں چھوٹے بچوں کے لئے وہ بھگو کر رکھ دیں نرم خجورے جو ہوتی ہیں ان کو بھگو کر رکھ دیں تو آدھے گھنٹے بعد اس دودھ کو جو ہے اس کے اندر دو عدد آپ نے کیلے بنانا یعنی کہ ڈال کر اور اس کے دو چمچ ڈالنے ہیں چھوٹے بچوں کے لئے یہ ٹیبل سپون آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے دو چمچ آپ نے کھول کے ڈالنے ہیں تو اسے گرینڈ کر کے کیلے خجور کو جو ہے گرینڈ کر کے دودھ کے اندر اس کے دو چمچ ڈال کے حل کر کے اپنی بچوں کو پلائیں تو انشاءاللہ ان کے جسم میں جتنی بھی آئرن کی گمی ہے خون کی گمی ہے وہ انشاءاللہ چاندی دنوں کے اندر پوری ہو جائے گی بڑے افراج جو ہے وہ اسی طریقے سے استعمال کریں گے مگر وہ تین چمچ اس کے استعمال کریں گے اس سے ان کے جسم میں جتنی بھی اصابی کمزوری ہے سارے دن کی تھکاور کی وجہ سے ان کے ازلا جو ہے وہ بہت زیادہ اکر جاتے ہیں تھک جاتے ہیں تو ان کے لئے جو اصابی کمزوری کو ختم کرنے کے لئے یہ بہت ہی مجرب کانک ہے کرشی کمپنی کا آپ کو یہ پنسار سٹور سے ایزی نہیں مل جائے گا اور جن دوستوں کو خون کی کمی رہتی ہے وہ بھی اسے استعمال کر کے تو ڈبل فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو خون کی کمی ہو جاتی ہے تو ان کے لئے یہ بہت ہی مجرب ہے تو وہ اسے تقریباً جو ہے چوتھے یا پانچمے ماہ استعمال کرنا شروع کر دیں گی تو انشاءاللہ انہیں خون کی کمی بھی نہیں ہوگی اور ان کے بچے جو ہیں وہ بھی ہیلتھی ہوں گے تو اسے ضرور استعمال کریں استعمال کر کے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنے عزیز و کارب کو بھی استعمال کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں تو یہ تقریباً دو سو چالی ایمیل کے ہوتی ہے تو یہ ایک سو اسی رپیہ کی ملتی ہے ایک سو اسی رپیہ کی ملتی کرشی کمپنی کی یہ ہے ٹھیک ہے دو سو چالی ایمیل کی ہوتی ہے تو یہ تقریباً آپ کے جو ہے ہفتہ آٹھ دن تقریباً نکال دیتی ہے تو تین سے چار عدد گودلے آپ استعمال اس کی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اتھے جو ہے نتائج اس کے سامنے آئیں گے اچھا رزلٹ ملے گا تو اس کے ساتھ ہی مجھے نیفٹ ویڈیو تک جازت دیجئے گا جو دوستوں کو پتہ نہ چلے کسی چیز کے بارے وہ کمنٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اوکے اللہ حافظ